السلام علیکم فررنٹس ایسے ہیں آپ کمیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہو کے آدم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار تھا کیری کے ہم کا جوس لے کے آئیں ہوں جو بہت ہی مفید ہے گرمیوں میں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے میزے کی گرمی کو ہوتم کرتا ہے دن کو کمٹک پہنچاتا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے تین آم کیری والے آم لیا ہے اور آدھا کھانے کا چمچ یہاں پہ ہمیں دیا ہے کالا نمک اور ٹیٹھ کپ یہاں پہ میں نے لیا ہے چینی تو چلنے ہی ٹیسپی کو آسکت ہم نے بنانا چل کرتے ہیں تو چلنے ہی دوسرے کرنے کے لئے سب سے پہلے کیری والے آم کے اوپر کا جو چھلکا ہے اس کو ہم لط کر لیں گے اس طریقے سے بڑی ایک طائم میں آپ نے چھلکا اتارنا ہے گریڈ بھلا سالا چلکا ہم نے موپ کر دینا ہے اس چلکے ہم نے ا личرے کر لیا ہے ایک طائم پہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ چھلکے سالے چھوڑی کے ساتھ کٹ لگائیں گے اور کٹ لگانے کے بعد اس کو ہم سیما ان کریں گے اور میں اوپیل کر لیں گے یہاں پہ ہم نے بہت کر دیا ہے تکیری والے آم رائے پرسپی کے اندر کر دیا ہے پانچ منٹ کے لیے ویٹ لگوانا ہے پانچ منٹ کا دائم تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشہ ککر کو کھوڑ کے چیک کرتے ہیں اور ماشاللہ یہاں پہ بھی ہمیں مزیدار سا پلک چاہیے تھا یہاں پہ بھی ہم گھٹلی کو الگ کریں گے اور یہ جو پلک ہے اس کو اتار لوں گی اس لیے سے بہت مزیدار سا کیری کا یمی سا تھنڈا سا جوز تیار کروں گی یہاں پہ چیک کریں گھٹلی کو ہم نے موب کر دیا ہے اور یہ پلک چاہیے تھا وہ ہم نے الگ کر لیا ہے اب اس کو گرانگر کے جب کے اندر ایڈ کر کے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہاں پہ ہمیں جب کے اندر پلک جو تیار کیا تھا مزیدار سا کیری والا شربت میں آنے کے لیے اس کو ہم نے جب کے اندر ایڈ کر دیا ہے پلک چھان لے نا ہے چھان لے جب کے اندر پلک کا گرانڈ کر دیا ہے اس کو ایک بول لیں گے پلک چھان لے نا ہے اور چھاننے کے بعد اس کو پانچ سے ساتھ نٹھ ہم پکائیں گے اور اس کے اندر بہت ہی مزیدار سی ایک چیز ایڈ ہوگی جس کے ساتھ ہمارا شربت بہت ہی یمی سے کلر کا تیار ہوگا وہ ایڈ کروں گی اور ساتھ اکسا شیئر کروں گی یہاں بھی ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے اور پرک جو ہم نے چھاننی کے ساتھ چھان دیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو پانچ سے ساتھ مفق کے لیے اچھے سی کیسے پکنے دیں گے اور اس کو سٹیپ با سٹیپ وکفے وکفے سے اس طریقہ سے ہلاتے جائیں گے چمج پہ ہم نے بلکل بھی روپنا نہیں ہے بہت ہی مزیدار سا شربت تیار ہوگا کیسے اگر اس ٹارم چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہون سکے چینی کو ہمیں ملٹ کر لینا ہے اس کے اندر چمچ کو ہمیں روگنا نہیں ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد ہمارا پتلا سا ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس کو میڈیوم فلیم پر پکنے دینا ہے اور گاڑا سا ہمیں تیار کرنا ہے تو چلیں لی ماشاءاللہ یہاں پر ریکھیں لیے ہمارا مزیدار سا شروع جو ہے وہ گاڑا ہو چکا ہے اور اس ٹائم پہ آکے اس کو خوبصورا سی لپ دینے کے لیے دو چھٹکی اس کے اندر ایڈ کریں گے سبز کھانے والا کلر اور اس کو کریں گے مکس جو بہت خوبصورا سی لپ دے گا کیری والے شروع کی تو یہاں پہ اس کو مکس کرنے کے بعد فلیم کو کریں گے آف اور چلیں گے فائنل لک کی طرف اور آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنا مزیدار سا ہمارا کیری والا شروع گھر پر ہی تیار ہو چکا ہے کیری والا شروع ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کو بھی فائنل لک دیں گے اور اس کو بھی دو سے تین ماہ کے لیے فریز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا سوڈا استعمال کر سکتے ہیں وہ آٹ کرتے ہیں اور اس کو مکس کر دیں گے اور مزیدار سا ہمارا کیری والا شروع بس تیار ہو گیا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیان رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد لکھے گا اور اللہ حافظ جبا